سبحان اللہ تو ناظرین تیار ہے ہمارا شانتار قسم کا بیف تواکیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو انتائی شانتار رسپی بدانے جا رہا ہوں یہ رسپی بنانے بہت آسان ہے لیکن کھانے میں اتنی لا جواب ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بیف تواکیمہ بنانے کا طریقہ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی رسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک توا لے لیا ہے اس میں ایک کپ آئل کا ڈال دیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاز کٹا ہوا جو اس میں ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم گناہی کریں گے فرائی کریں گے سے اس کے بعد ہم دو چمچ ادرگ لیسن اور ارمیرچی کا پیسٹ جو اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو بھی براؤن کریں گے اس کے بعد دو درمیانے سائز کے ٹماٹر جو آپ نے کاڑ کر رکھ لیا تھے اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے اندر گناہی کریں گے ان کا اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں اب کچھ مسالہ جاد ایڈ کریں گے مسالہ جاد اس کے کم ایڈ کرنے کے اندر زیادہ اس کی رسپی نہیں ہے وارٹر ٹی سپون ہلڈی بورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لان مرچ ہم نے ایڈ کر لیا سے ہم نے اس کے اندر آدھا کلو کیمہ ڈالنا ہے یہ آدھا کلو کی رسپی بتا رہے ہیں آپ وہ آپ اپنی مرضی مسالہ جاد کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آدھا کلو جو ہم نے کیمہ دو کے رکھا تھا بلکہ کیمہ کو آپ کیمہ نکلوانے سے پہلے گوشت کو دلوا لیا کریں اس کے بعد کیمہ نکالا کریں تو وہ اچھا کیمہ بنے گا آپ کا اسے مکس اپ کرلیں گے اس میں اچھی طرح مارٹر کا جو مسالہ بار ہے اس میں مسک کریں گے اسے کیمہ اپنا پانی پانی چھوڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اس پانی کو ہم خوش کریں گے بنائی جاری رکھیں گے تقریب دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کی بنائی کریں گے اس کانڈیشن میں چولے کا فلم ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور اس سے سلسل چمچہ سے لاتے جانا ہے تاکہ ایک سیٹ سے کیمہ لگے بارہ سے پاندرہ منٹ کے لئے کاؤور کر لیں گے لو فلم پر تاکہ ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے پک جائے ہمارے پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ڈرائی ہو چکا ہے ہمارا کیمہ تقریب نائنٹی پرسنٹ پک چکا ہے ابھی اس میں ہم باقی مسالہ جاتھ ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سمون کالی میرچ ایڈ کر دیا ہم نے اور آف ٹی سمون گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اس میں تاکہ سارے کیمہ تک مسالہ چلے جائے ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہے ہیں کیچن میں اس کے بعد ہم باریک کٹی ادرک اس میں آڑ کریں گے ادرک کی اچھے طریقے سے ٹاپنگ کرنے کے بعد ہم اس میں آرہ دنیا ڈالیں گے تو باریک کٹ کے ہم نے رکھ لیا تھا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارا شاندار قسم کا بیف تواقیمہ تیار ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ آئی ہے آج بنی گالا کا موسم بہت چھاندار ہے اسمان پر گہریں بادل چھائے ہوئے ہیں امید آج کی رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سا رکھیا رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ